سہولت کے ساتھ رکھنے کے لیے اور پھر ان کی آقوت اور آخرت سماتنے کے لیے بہت سے قوانین بنائی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا کہ آق جلائے گی اللہ نے قانون بنایا کہ پانی بہائے گا اللہ نے تیہ کیا کہ پانی کی دو روئیں جب اکھٹی چلیں گی تو ایک روہ پانی کی دوسری روہ پہ غالب نہیں آئی اور انسانوں کو شعور دیا اور اس شعور سے انسان نے یہ بات سیکھی کہ سمندر میں پانی کی ایک روہ دوسری روہ پہ غالب نہیں آتی اور ٹنوں وزن لے کے جہاز چلتا ہے اور نہیں دوٹا اور سوئی دوٹ جاتی ہے ان کے پیچھے اصول کیا ہے جن لوگوں کو اقلیات سے دلچسپی تھی اور جنہوں نے فیزکس کو پڑھا انہوں نے اللہ کے اس راز کا خوج پایا اور عوام اور باقی لوگوں کے مقابلے میں فوقیت حاصل کی لگا آلہ نے یہ جتنے قوانین فطرت کے بنائے ہیں ان میں سے دو قانون لگا آلہ نے انسانی فطرت کی تسکین حسن کی قبولیت میں رکھی اور انسان کی اندر کی بے چینی کا علاج اللہ نے حسن میں رکھا آپ ایک بچے کو کیسے ہی کالا پلوٹا کہیں اور آپ اس کے نقوش پہ کچھ بھی تنقید کیجئے وہ اپنی ماں کا جگر کا ٹکڑا ہے اور ماں اسے دیکھ کر جیتی بھی ہے اور اپنے بچے کے حسن کے بھی گنگاتی ہے کہ میرا بچہ بہت خوبصورت ہے آدمی تھکا ہارا پریشان حال اور نگاہ پڑ جائے گھر میں اپنے بچوں پہ تو جو بچوں کی کشش وہ اس کو تسکین دیتی ہے اور سکون لوٹتا ہے تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی کہ وہ خیر سے خیر اور خوب سے خوبتر کی تلاش میں رہے تاکہ اس کا نفس تسکین پائے چنانچہ ایک تصویر مصور بناتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میری تصویر بناو تو آپ اس تصویر کو دیکھیں ایسی خوبصورت تصویر بنائے گا کہ یہ آنکھیں ہیں یہ اس کا چہرہ ہے یہ اس کا رنگ ہے الغرض وہ آدمی اپنی تصویر دیکھ کر خود ہی خوش ہوتا ہے اور لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا تصویر کھینچی ہے اور ایک تصویر کیمرہ بناتا ہے اور کیمرہ سٹل کی تصویر دیتا ہے اور دکھا دیتا ہے ایک ایک وال کو کہ اس وقت اس کا رنگ کیا ہے مصور کی تصویر ایسا ہونا چاہیے اور کیمرہ کی تصویر ایسا ہے اور یقیناً ان دونوں میں بڑا فرق وہ تصویر اکاسی کرتی ہے مصور کے ہنر کی بھی اور اس کے آئیڈیاز کی کہ آپ کیسے ہونے چاہیئیں اور کیمرہ کہتا ہے کیسے ہو آدمی سوچے کہ مجھے کیسا ہونا چاہیے اور پھر سوچے کہ میں کیسا ہوں تو ان دونوں کے درمیان میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ شرم ہو آدمی میں تو ڈوب مرے یہ ایک قانون ہے ہمیشہ اس کو اپلائی کرنا چاہیے کہ آج کے دن میں کیسا ہونا چاہیے تھا اور آج کے دن میں کیسا ہوں یہ جو فرق نظر آتا بس شرم دلانے کو اطافی ہونا تو چاہیے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بنوں ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی بندگی غالب رہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاؤں اور ہونا تو مجھے انسان ہونا چاہیے لیکن کیا ہوں بعض حرکتیں ایسی ہیں جہاں جانور بھی بنا مانگتے ہیں مجھ سے ہونا کیا تھا اور ہو کیا گیا ہوں یہ فرق نکالے اور یہ فرق اللہ کی ذات یا تو پھر سزا دے کے نکالتی ہے جہنم میں اور یا اللہ ملوانی کرتا ہے اور انسان کو ویسا کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ چاہی آدمی اس پہ غور نہیں کرتا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا شرف عبدیت یہ عبدیت اور بندگی اتنی بڑی چیز ہے کہ حضرت رسال پناہ صلی اللہ علیہ سلم کی جتنی بھی خصوصیات ہیں یہ دو بنیادوں پر ہیں ایک حضرت رسال محاب صلی اللہ علیہ علیہ کی بشریت اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جو ان کی بشریت کو باطل کرتا ہے یا ان کی بندگی میں کوئی نقص نکالتا ہے تو در حقیقت حضور اکدس صلی اللہ علیہ 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 اس لیے کہ اللہ کی محبت جب غالب آتی ہے اور اللہ کی محبت کی تجلیات انسان کی روح پر پڑتی ہیں تو اس محبت کی وجہ سے استغفار غالب آتا ہے اللہ کی محبت غالب آتی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ آپ کے سامنے پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے جو روزہ رکھا ہے اس کو کیا کروں اس روزے کو آپ کے سامنے رکھے جانے کے قابل نہیں ہے اور تنی نیکیاں ہیں اے رب کرم فرما اور قبول کر لے کوئی ایک نیکی اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے رکھیں یہ محبت کا غلبہ اس میں یہ فکر پیدا کرتا ہے کہ تم جو چیزیں خدا کے سامنے رکھو گے وہ اس ذات پاک کے مقابلے میں کم سے کم تر ہیں محبت بڑھتی ہے اور استغفار بھی ایسے ہی بڑھتا ہے اسی لئے استرسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جس دن پیدا ہوا اس دن وہ سجدے میں سر رکھے اور موت کے لمحے تک مسجود رہے ساجد رہے سجدہ کرتا رہے قیامت میں یہ عمل بھی اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے شرمائے کہ اللہ کوئی عبادت اور بندگی نہیں ہو سکی جو تیرا حق بنتا تھا اسی لئے استرسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام تھیرتے تھے اور تین مرتبہ استغفار اللہ جو کہتے تھے تو وجہ اس میں بنیادی یہی تھی کہ اے رب یہ ہماری عبادتیں کہاں اس قابل ہیں کہ تیری بارگاہ میں بیش کی جائیں جو کمی بے شیرہ گئی معاف فرمائے اور جب اللہ کی عظمت کھلتی ہے اور اللہ تعالی کی بڑھائی اس کی تجلیات انسان پر پڑتی ہیں تو پھر پھر اس انسان پر آجزی کا رنگ غالب آتا ہے محبت استغفار کو پیدا کرتی ہے اور اللہ کی عظمت شکر کو پیدا کرتی ہے جب اس پہ اللہ کی عظمت اللہ کی بلندی اللہ کی قدرت اس پہ غور شروع کرتا ہے تو پھر استغفار پیدا ہو اور پھر اس انسان پر یہ شکر غالب آجاتا ہے کہتا ہے تیرا شکر ہے تیرا احسان ہے تیری مہربانی اللہ کہ تُو نے اتنا اتنا کچھ رنائت فرما دیا اللہ کی عظمت شکر کو پیدا کرتی ہے اس لیے ہمیشہ اپنی شخصیت کو سوچیں یہ کریکٹر بیلڈنگ اور یہ سٹرانگ پرسنیلٹی اور فلان آدمی کے آساب نرز گویا سٹیل وائر تھے اور اتنے مضبوط تھے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی ہمیشہ سوچتا رہے کہ مجھے ہونا کیا چاہیے تھا اور میں ہوں کیا اس فرق کو جب آدمی نکالتا ہے تو تب اللہ کی محبت اور اللہ کی شکر غالب آجاتا ہے دوسرا حصول جس کو ہم نے ارز کیا کہ آپ سے دو باتیں بیان کریں ایک ہے انسان کے چہرے کی دو آنکھیں دیکھتی ہیں اور یہ دو آنکھیں جستجو میں رہتی ہیں اور مصیبت یہ ہے اس آنکھ کی کہ جس چیز کا احادہ انسان کی آنکھ کر لے اس میں والغیرٹی پیدا کر دیتی اس آنکھ کا بڑا عذاب یہ ہے کہ یہ آنکھ جس چیز کی حدود کو جان لے کہ یہ دروازہ چار فٹ ہے بائی چار فٹ ہے اس کی چوکھٹ اتنی ہے یہ کپڑا اتنے انچ اتنی گرہ کا ہے اور آنکھ پوری اس کپڑے کو اپنی گرفت میں لے لے تو یہ گرفت میں جب لیتی ہے تو لا محالہ اس میں عید نکالتی ہے اس آنکھ کا بڑا مسئلہ یہ ہے چنانچہ اس آنکھ ہی نے یہ انکشاف کیا ہے اور اس آنکھ ہی نے یہ سکھایا ہے کہ دنیا میں ہر آدمی مرد اور عورت سب بدصورت ہے عقیدے کو چھوڑ دو باقی کائنات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے غسن جیسا بھی پیدا ہو جائے نہ اور نبی نہ ہو تو وہ بھی بدصورت ہے کہ آنکھ بتاتی ہے دنیا میں کہیں انسان خوبصورت نہیں ہے ایک آدمی ایک مہینہ خوبصورت ہے اس سے بہتر چہرہ اگلے مہینہ آگیا تو آدمی کہتا ہے یہ اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے آدمی مرتا ہے کہ یہاں حسن دیکھو کیا قد ہے کیا گورا رنگ ہے کیا موٹی آنکھیں ہیں کیا پتلے ہونٹ ہیں اور پتا چلا کہ اس سے بھی زیادہ ایک حسن والا آگلے مہینہ اور آگیا یہ ماند پڑ گیا حسن اور اس کو ترجیح مل گئی تو اس دیئے ہر آدمی مرد و عورت بدصورت ہے کوئی خوبصورتی نہیں یہ بدصورتی اس کے مقابلے میں اللہ نے انسانوں کی صیرت رکھی ہے اور ہر آدمی کو یہ آکشن دیا ہے کہ تم اپنے کردار اور صیرت کو بہتر کرو رفتہ رفتہ جتنے اپنے کردار اور خلیاتیات میں اٹھو گے تمہارے چہرے قدبط اس کا حسن اس میں جو کمی رہ گئی تھی اتنا زیادہ وہ اس کمی کو بورا کر دے گا کہ لوگ شکل کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب کیا کہنے ایسا بہادر ایسا سخی ایسا اچھا ایسا اچھا ایسا اچھا صورت کی کمی سیرت کی ترقی سے بوری ہوتی ہے یہی حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو شخص تم پہ امیر مقرر کر دیا جائے خلیفہ اور امیر مومنین مقرر ہو جائے اگر وہ تمہیں حق اور سچائی کی طرف لے جاتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑنا چاہے اس تمہارے امیر کا سر منقے کے برابر خسرا ہو جاتا ہے نا تو منقہ خوشک وہ انگور کھلاتے ہیں حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منقے جتنا سر ہو اتنا بدصورت ہو لیکن اگر کردار کی بلندی ہے اور تمہیں حق کی طرف لے جاتا ہے تو پرواہ نہیں ہے اس صورت کی بیشے چل پہ اس لیے فطرت کا دوسرا حصول جو ہے نا وہ آنکھ ہے یہ دو آنکھیں یہ اتنی خرابی پیدا کرتی ہیں تو کوئی صورت ہوتی کیسی کہ انسان اندے ہوتے تو اچھا ہوتا اور جو فطرت کا اصول ہے وہ تیسری آنکھ ہے وہ جو تیسری آنکھ ہے نا وہ ہر انسان کے اندر ہے اور ہر انسان کی وہ تیسری آنکھ جو ہر آدمی کے دل میں ہے وہ صرف ایک چیز دیکھتی ہے صرف دو چیزیں دیکھتی ہے تین چیزیں دیکھتی ہے وہ اندر کی تیسری آنکھ یک سوئی کو پیدا کرتی ہے وہ ادھر ادھر نہیں جاتی ہے مَا زَاغَ الْبَسَرْ وَمَا تَغَا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں آئے تو ان کی آنکھ نے غلط نہیں دیکھا اور حد سے آگے بھی نہیں بڑی یہ جو تیسری آنکھ ہر آدمی کے اندر ہے نا اس آنکھ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یک سوئی پیدا کرتی ہے اللہ نے فرمایا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ قَانَ عُمَّتًا اور سیدنا عِبْرَاهِيمَ علیہ السلام اکیلہ آدمی پوری امت تھا امت فرض کر لو کہ ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہے تو یہ اکیلے میں خدا نے اتنی صفات رکھی تھی کہ لاکھ اس کے مقابلے میں پرے ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز رضی اللہ سے کہا تھا کہ معاز تم پوری امت ہو یعنی امت جتنا کام مل کے کر سکتی اتنی اکیلے بلٹی تم میں اللہ نے رکھی اور اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عِبْرَاهِيمَ قَانَ عُمَّ عِبْرَاهِيمَ پوری امت تھے قَانِ تَلِّ اللَّهِ حَنِیفَا اس کا وصف کیا تھا وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا حنیفہ اور یکسو ہو گیا تھا ایک طرف کو ہو گیا تھا وَمَاقَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرق نہیں تھا مشرق یکسو نہیں ہوتا اور مواحد یکسو ہوتا ہے یہ جو اندر یکسوی کی آنکھ ہے نا اس کو آپ کبھی سوچئے آپ کی یکسوی کی آنکھ کیا دیکھتی ہے خوج میں بھرتی ہو جاتا ہے اور وہ یکسوی کی آنکھ اندر کی ایک ہی چیز اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے حتیٰ کہ خواب میں بھی یہی دیکھتی ہے کہ افسر راضی ہو اور میری ترقی ہو جائے تاجر اپنی تجارت میں کھپا وا ہے اٹھتے بیٹھتے اندر کی آنکھ یہی دیکھتی ہے کہ کہاں سستہ سودا مل رہا ہے کہاں مہنگا سودا مل رہا ہے کہاں یہ چیز ہو رہی ہے کہاں یہ چیز ہو رہی ہے اور اسی طرح کھانے پینے کا شوقین چوبیس گھنٹے ایک ہی یکسوی کی آنکھ دیکھتی ہے وہ کہیں دردر نہیں دیکھتی کہ وہ کہتا ہے آج صبح ناشتہ کہاں کرتا ہے دوپیر کے کھانے میں کیا کھائیں گے راب کو ماں کیا پکائے گی اس کی یکسوی ساری کی ساری کھانے کی طرف اندر کی آنکھ لگی بھی ہے وہ کام بھی کر رہا ہے وہ لکھ پڑ بھی رہا ہے وہ سارے گفتگو بھی کر رہا ہے یہ جو آنکھ اندر کی ہے نا یہ اندر کی آنکھ صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہی ہے رو کھانا محبت کا کمال یہ ہے کہ وہ یکسوی کی آنکھ اپنے محبوب پہ مرتقز ہو جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو اس کا احساس رہتا ہے کہ اس سے محبت ہے اور سب سے مشکل مرحلہ اس محبت میں آتا ہے جب وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے ساری خدمت اور ہزار جان سے نشاور ہونے اور اپنی مال اپنا مال اور جان خرچ کرنے کے بوجود کہتا ہے آپ خوش ہے نا آپ مجھ سے راضی ہیں نا ناراض تو نہیں ہیں یہ محبت میں مسئیبت یہی ہو جاتی ہے کہ ہر لمحہ احساس رہتا ہے کہ میرا محبوب کہیں ناراض کا ہو جائے یہ یکسوی کی آنکھ اللہ کو مطلوب ہے وہ کہتا ہے یہ جو تمہارے سینے میں ایک آنکھ ہم نے مزید دی ہے نا اس کی نظر اس کا منظر میں ہوں اور اس کا منظر میں تمہارا پر ردگار ہوں افتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر لمحہ اس آنکھ سے مجھے دیکھتے رہو کہ میں کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا یہ یکسوی کی آنکھ اللہ پر لگ جائے تو بندہ عزت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چل یہ یکسوی کی آنکھ رشوت پہ یہ یکسوی کی آنکھ اللہ کی نافرمانی پہ اور اس یکسوی کی آنکھ کو اندہ کر دینے والی اور اس آنکھ کی بینائی چھین دینے والی ایک چیز ہے وہ اپنے پاس ہو تو بھی محبوبہ ہے اور اگر اپنے پاس نہ ہو تو بھی وہ محبوبہ ہے اس آنکھ میں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رویت میں وہ جو ایک چیز درمیان میں آتی ہے اس کا نام ہے دنیا اگر پاس ہے تو کیا کہنے ہے اور اگر دنیا نہیں ہے تو ساری زندگی یہ حسرت لے کے مر جاتا ہے کہ کاش دنیا آ جائے یہ دونوں حالتوں میں انسان کو محبوب اور مددوب ہوتی ہے ہے تو بھی اور نہیں ہے تو بھی اور یہ اس آنکھ کی بینائی کو روکتی ہے اللہ تک پہنچنے نہیں دیتی اس لیے اللہ کہتا ہے اس کو بیچ میں سے ہٹاؤ صرف ضرورت کی حد تک اس پہ مال کرو اور ضرورت سے آگے نہ بڑھنا تاکہ ایسے نہ ہو تمہاری اندر کی یہ آنکھ اس کی یکسوی ختم ہو جائے یہی وجہ تھی کہ حسرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ کے اندر گئے اور بیت اللہ میں اس بکرے یا دنبے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے جو حسرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا تو ہزاروں سال سے وہ بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اللہ ہی جانتا ہے وہ حسرتے یا کیا تھے لیکن سارے عرب جانتے تھے کہ یہ سینگ اس دنبے کے ہیں حسرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشیف لائے تو جن کے ہاتھ میں چابی تھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ان کو کہا عثمان اس پہ آئندہ کبھی میں آؤں تو اس پہ چادر کپڑا رمال لال دینا میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا اور میرے اور اللہ کے درمیان سوچ میں خیال میں بار بار یہ آ رہے تھے وہ یکسوئی کی آنکھ متاثر ہو رہی تھی نا فرمایا اندہ اس پہ کپڑا ڈال لینا تاکہ چھپ جائیں اور فرمایا جی چاہتا ہے کہ تمہیں لمبی نماز پڑھاؤں پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کا رونہ اس کی ماں کو مصیبت میں نہ ڈال دے کہ بچاری نماز توڑے گی اور آ کے اپنے بچے کو سنبھالے گی اللہ کے اور دیکھنے والے کی وہ یکسوئی کی آنکھ میں بچے کا رونہ ہائل ہو گیا فرمایا نماز مختصر کر دیتا ہے اس لیے کہ نبوت کی شانیں وہ ہر لمعہ ترقی ہے ہر لمعہ اللہ کا قرب ہے حتیٰ کہ وفات کے وقت فرماتے ہیں کہ اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں اور چاہیں تو ہمارے پاس آ جائیں آپ نے رہا ہے بلی رفیق العالی اللہ باپ کی رفاقت عالی مطلوب ہے اس لیے آدمی سوچے ہمیشہ کہ یہ جو میری یکسوئی کی اندر کی آنکھ ہے یہ کان لگیوی ہے کونسی چیز ہے جو چوبیس گھنٹے میرے حواس پر چھائی رہتی ہے بدلہ لینا ہے کسی سے چوبیس گھنٹے جلتا رہتا ہے کس سے بدلہ لو مارو محبت کسی سے ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے سوچتا ہے کہ محبوب کے ساتھ تعلق کیسے بنے دولت آ گئی ہے سارے دن رات اس میں گزرتے ہیں اور یہ اندر کی آنکھ مخلوق کو دیکھتی ہے خالق سے پردے میں رہتی ہے نتیجہ یہ کہ بندگی میں نقص پڑتا ہے بندگی میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ایک یہ سوچے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور میں کیا ہو گیا ہوں اور ایک یہ سوچے کہ جو تیسری آنکھ اللہ نے دی ہے یہ چوبیس گھنٹے کس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے اس کو ہٹا کے اللہ اکتہالہ شانون اس پہ غور کرے اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے بندگی اختیار کرے اللہ تعالی عمل کی توفیق و اخشو